موسیقی 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 سویس کیسز کا ریکارڈ بارہ جپلومیٹک باگز میں نیب کے پاس موجود ہے اعتصاب بیورو جائزہ لے کے یہ دستاویزات کام آ سکتی ہیں یا نہیں حکومتی سسٹم کی وجہ سے ملک کی بدنامی اور مالی نقصان ہوا سیاسی دباؤ عام طور پر حکام سے غلط فیصلے کرانے کا سبب بنتا ہے براڈ چیٹ کمیشن کی رولز آف بزنس میں ترمیم کی سفار موسیقی 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 کسی بھی غیر ملکی کمپنی کی خدمات سے پہلے اس کی تصدیق کروائے جائے وزارت خارجہ متعلقہ ملکی وزارت خارجہ سے ویریفیکیشن کروائے کمپنی کی ریجسٹریشن مالیاتی حیثیت اور مقدم بازی کی معلومات بھی حاصل کی جائیں بیرونی اداروں کی پاکستانی محکموں تک کھلی رسائی کی حاصلہ شکنی ہونی چاہیے براڈ چیٹ سکینڈل انکوائری کمیشن کی سفارشات موسیقی 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 وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلا شاہ محمود پریشی شیخ رشید عصد عمر اور شیری مزاری کی جانب سے بارس تجارت کی مخالفت معاملے پر زیلی کمیٹی قائم عرقین کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اندرونی کہانی دنیا نیوز پر موسیقی 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 بندے کا نامہ ہے ہم نے اس ریپورٹ کو پبلک کیا اور نہ صرف پبلک کیا بلکہ اس پبلک کرنے کے بعد جو ایکشنز ریکمینڈ کیے گئے ہیں وہ تمام ایکشنز بھی ایس پر لاؤ لیے گئے ہیں اور لیے جا رہے ہیں تو اگر ان کے اوپر جو ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں ان کا بھی میں نے دیکھنا تھا کل ورجن آیا تھا اب انہیں ایف آئی آرز کے اوپر ٹھیک ہے ان کا ورجن ہے ایف آئی آر ایز انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انویسٹیگیشن کے بعد چلان داخل ہوتا ہے اس کے اوپر عدالت نے ایڈیوڈیگیٹ کرنا ہے لیکن یہ پورا پروسس ایس پر لاؤ چلے گا نہ ہی کوئی فیورٹ ہے کوئی بھی پسندیدہ نہیں جہانگیر ترین کے خلاف کیس قانون کے مطابق چلے گا اپنے بندے کا نام آنے کے باوجود شوگر انکواری ریپورٹ پبلک کی گئی منی لانڈرر اور سٹا مافیا چینی مہنگی کرنے میں ملوث نرخ بڑھنے پر کاروائی کا فیصلہ کیا گیا چار سو چونسٹھ ذاتی اکاؤنٹس اور ایک سو چھے عرب روپے کی ٹرانزیکشنز کا بھی پتہ چلا عوام کو مافیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے شہزاد اکپر کی پریس کانفرنس مریم نواز پر بھی تنقی جہانگیر ترین کی شوگر ملس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا مقدمہ بینکنگ کوٹ نے جے ڈی 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 ڈیو کے اہدیدہ رانہ نصیب کی عبوری زمانت منظور کر لی پچاس پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم کرونا کے واجاری محلک وائرس مزید اچھان میں جانے لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران چار ہزار نو سو چوہتر نئے مریض ریجسٹر مل بھر میں چھے لاکھ بہتر ہزار نو سو اکتیس شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد پھر اپن ہزار ایک سو ستائیس تک پہنچ گئے کرونا ویکسین کی مزید پانچ لاکھ ڈوز آج پاکستان پہنچیں گی ویکسین سے مکمل استفادہ کیا جائے گا صوبوں کو ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کر دی وفاقی وزیر اسد عمر پنجاب حکومت ڈیڑھ عرب روپے کی کرونا ویکسین خریدے گی وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی صبح کے ساتھ شہروں میں مصبت کے سسکی شرعہ بارہ فیصد سے زائد موجودہ صورتحال میں سسٹم پر دباؤ بڑھ رہا ہے عثمان بزدار کی میڈیا ٹاپ میری دو تجاویز تھی ایک تجویز تھی کہ آپ لکٹاؤن نہ کریں آپ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ دو ہفتے کے لیے بند کریں تجویز مسترد نہیں بھی وہ وزیر اعظم صاحب کا لکٹاؤن سکی اوپر ایک اپنا تھوٹ ہے تاسک فورس کی میٹنگ بھی بلائی ہے اگر انسیو سی نہیں سٹیپس لے گا تو ہم اپنے سے سٹیپس لیں پابندیاں اتنی ہی بری تھی تو وفاق اور باقی صوبوں نے کیوں لگائیں انسیو سی نے میری تجاویز مسترد نہیں کی کوئی اقدام نہ ہوا تو ہم اپنا فیصلہ کریں گے وزیراعلا سن مراد علی شاہ کا اعلان وزیراعلا ہاؤس پشاور کے چھ مرازمین کے کرونا ٹیسٹ مصفت محمود خان نے معمول کی سرگرمیاں محدود کر دیں سی ایم ہاؤس میں عام ملاقاتیوں کی آمد پر مکمل پابندی سرکاری اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گے این اے پچھتر ڈسکا میں دوبارہ زنی الیکشن کے خلاف درخواست الیکشن کمیشن نے تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی عدالت عظمہ نے منظم دھاند لی اور پیسلے کی بنیاد بننے والے شواہد مانگ لیے پولیس تابن نہیں کر رہی تھی تو متبادل انتظام کیوں نہیں کیا گیا جسٹس عمر عطا بندیال کا استفسار نون لیگی وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل جسکا میں عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا دس پیزارنگ افسران کے موبائل فونس کا ڈیٹا منظم دھاند لی کا ثبوت پورا الیکشن مشکوک ہو گیا امید ہے حلقے میں ری پولنگ کا حکم دیا جائے گا شاہد خاکان عباسی اور احسن اقبال کی میڈیا ٹاپ پشاور ہائی کوٹ نے سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کھولنے کی اجازت دے دی غیر اقلاقی مواد اپلوڈ نہیں ہونا چاہیے پی ٹی ایکشن لے تو کوئی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گا چیز ٹسٹس کے رمان چیز ٹی سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزاکہ دورہ ترکی ترک وزیر دفاع اور مسلح فاج کے کمانڈر سے ملاقات باہنی دلچسپی کے امور علاقائی صورتحال اور افغان امن عمل کے حوالے سے تبادلے خیال بلوچستان میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف کاشت کاروں کا احتجاج کوئیٹا کو دوسرے شہروں سے ملانے والی تمام شہرائیں بند گاڑیوں کی لمبی علائنے لوگوں کو مشکلات سمندری ہوایں بند کراچی میں گرمی کے لہر برقرار شہر قائد میں پارا 40 ڈگری کو چھو گیا ہیٹ ویب دو روز تک جاری رہے گی مہکمائی موسمیات کی پیش کوئی